نمبر ایک آسانی پیدا کرنا سمجھنے میں آسان ہو ایسا بولنا آپ کو بھوتا آتا معلومیں اس کو نہیں سمجھتا آسان کرو اس کے سامنے بتاؤ مت آپ کو کتنا آتا مشکل مشکل الفاظ میں مت بولو اس میں بھی علماء کے دو قولیں اس کو مت بولو اس کو موٹا موٹا بتاؤ اپنا علم جھاڑو مت اس کے پر آسان زبان آسان مثالیں اور آسان باتیں اس کے سامنے پیش کرنا ایسی باتیں جو وہ آسانی سے سمجھ پائے اور یہ دیکھیں جتنی باتیں ہیں سب بچوں کے لیے نہیں ہیں بڑوں کے لیے بھی ہیں یہ سب ہی کے لیے ہیں لیکن خاص کر کے بچوں کے لیے ہم اس پسے منظر میں تناظر میں بول رہے ہیں لیکن یہ کیا ہے یہ سب ہی کے لیے ہیں آپ دین کی دعوت دے رہے ہیں کسی کو دین سمجھا رہے ہیں آپ اس کی ریایت کیجئے نمبر ایک آسان ہونا چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ لم يبعثنی معنیتاً ولا متعنیتاً اللہ تعالی نے مجھے بندوں پر سختی کرنے والا طبعاً یا تکلفاً بائی نیچر یا زبردستی لوگوں کے اوپر جبر کرنے والا سختی کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا ہے ان کے لیے مشکل پیدا کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا ہے بلکہ اللہ تعالی نے مجھے آسانی پیدا کرنے والا ٹیچر بنا کر بھیجا ہے ایسا معلم بھیجا ہے بنا کر بھیجا ہے جو آسان کر کے بتا ہے تو مال ہوا کہ اچھا ٹیچر کون ہے جو لوگوں کے لیے کیا کرے علم کو آسان کرے آسان کس کے حساب سے آپ کے اس کے حساب سے کیونکہ اس کو نہیں سمجھا تو سمجھا کہ فائدہ کیا یہ دیکھنا چاہیے جب بھی آدمی بات کریں بچوں سے بڑوں سے کسی سے بھی تو یہ دیکھیں اس کو سمجھے گا کہ نہیں ایسا بولا تو کیسا بولیں گے تو اس کو سمجھے گا موٹا موٹا سمجھانا موٹا موٹا بولنے سے آدمی چھوٹا چھوٹا نہیں ہوتا آدمی کیا سمجھتا ہے بہت ہائی لیول کی بات کریں گے نا تو میں بھی ہائی لیول کا دکھائی دوں گا ہاں لیکن گول اچیو نہیں ہوا آپ کا گول یہ تھاک مطلب ہے آپ اپنے آپ کو لوگوں سے بڑا بتانے کی لئے بات کر رہے تھے آپ کو بات کرنا چاہیئے تھا لوگوں کو سمجھانے کے لئے تو یہ دیکھیں کہ لوگوں کو کیسا سمجھتا ہے آسان زبان آسان ایگزیمپلز آسان الفاظ آسانی سے ترتیب وار سمجھانا کہ یہ ہیں اس لیے یہ ہیں اس لیے یہ ہیں ترتیب وار کے بعد آسانی سے سمجھ میں آئے ہیں اس طرح سے لوگوں کو دین کو آسان کر کے سمجھانا پہلا کام یہ ہے یہ امام مسلم نے کتاب الطلاق میں روایت نقل کی ہے حدیث نمبر ایک ہزار چار سو اٹھتر بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیوں کو بھی اس کی تلقین کی آپ نے فرمایا یسیرو ولا تعسیرو وبشیرو ولا تنفیرو لوگوں کو آسان کرو لوگوں کے لئے آسان کرو مشکل مت بناو دین کو آسان کرو مشکل مت بناو آسان کر کے سمجھاؤ مشکل کر کے مت سمجھاؤ وبشیرو ولا تنفیرو لوگوں کو رغبت دلاؤ نفرت مت دلاؤ امام بخاری نے مسلم نے اس کو روایت کیا ہے بخاری کتاب العلم حدیث نمبر 69 اور مسلم کتاب الجہاد والسیر اور حدیث نمبر 1734 1734 الفاظ بخاری کے ہیں دو چیزوں کی ریایت کرنا چاہیے نمبر ایک انسان کے فہم کی دو انسان کے ایموشنز کی جب بھی آدمی دین کی بات کریں ایسی بات کریں سمجھے برا نہ لگیں کہ انسان کی اس کی معلومات کتنی ہیں اس کی بھی ریایت کیجئے اس کے جذبات کی بھی ریایت کیجئے اس کی معلومات کے مستوہ لیول کی ریایت کیجئے اور اس کی جذبات اس کو ایسے انسلٹ کر کے دل کو ٹھیس پہنچا کے ظلیل کر کے سمجھائے نہیں مانے گا وہ بات کو کیونکہ آپ نے اس کی اس کو بات تو بتائی جذبات کی ریایت نہیں کی اس کی اس لئے فیرون کے پاس بھی بھیجا تو کیا کہا فَقُولَ لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا اے موسیٰ اے حارون تم دونوں جب فیرون کے پاس جاؤں نرم بات کرو نرم بات کرو تاکہ وہ بات کو مانے لَعْلَهُ يَتَذَكَّرُو اَوْيَقْشَانْ تو پہلی بات یہ ہے کہ دین کی بات جب کسی سے کریں آسان کریں آسانی دو اعتبار سے ہوتی ہے ایک سمجھنے کے اعتبار سے دوسرے قبول کرنے کے اعتبار سے ایسے انداز میں بتائیے کہ سمجھ میں آ گیا اور ایسے انداز میں بتائیے کہ ماننا آسان ہو گیا مشکل مت بنائیے جب آپ ڈانٹا بڑھ کر کے یا بے عزت کر کے بتاؤ گے ماننا آسان ہوگا کہ مشکل مشکل تو سمجھنا بھی مشکل ماننا بھی مشکل دو چیزیں ضروری ہیں سمجھنا اور ماننا کے خیالی سمجھنا یہود سمجھتے تھے مانتے نہیں تھے تو صرف سمجھنا کافی نہیں ہے ماننا بھی ضروری ہے تو آپ آسان بنا کے بتائیے سمجھے گا اخلاق سے بات کیجئے اکرام سے بات کیجئے قبول کرنا آسان ہوگا یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں پاک سمجھناز میںobi پاک سمجھتے تھے ب restoring موسیقی